دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی روڈ پہ کس نے کسی انسان کو بائیک میں یا سکوٹر میں یا در ویکل میں ڈھکے مارتے ہوئے دیکھا ہوگا اور دوستو آپ نے اس کی مدد کرنے کی کوزز بھی کری ہوگی اور کری بھی ہوگی لیکن دوستو آپ کہاں تک اس کی مدد کر سکتے ہیں اگر گاڑی میں پٹرول نہیں ہے تو پٹرول دے سکتے ہیں اگر گاڑی میں آس پاس کہیں آپ کو ٹوچن کرانا ہے تو آپ ٹوچن کرا سکتے ہیں اس کا لیکن دوستو اگر گاڑی میں کوئی ٹیکنیکل ہی پروپلم ہے اور دور دور تک کوئی مکینک نہیں ہے تو آپ دوستو اس کی کہاں تک مدد کریں گے اور دوستو جروری تو نہیں کہ آپ کے جیسا انسان ہر اس انسان کو مل جائے جو روڈ پر گاڑی میں ڈھکیے مار رہا ہے تو دوستو میں بات کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر انہی پوائنٹس کے اوپر کہ ہم گاڑی کو ٹائم پر سروس بھی کراتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک سے چیک کراتے ہیں گاڑی کیا پھر بھی ہماری گاڑی راستے میں امرجنسی میں کیوں دھوکہ دیتی ہے کیوں بند ہو جاتی ہے کیوں اس کا بریکڈاؤن ہو جاتا ہے تو دوستو میں بات کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر سروس کی فل ڈیٹیلنگ کی سروس کے دوران چیک کیے جانے والے پوائنٹس کی اور پوائنٹس کو چیک کرنے کے دوران ہمیں کیا کیا پوائنٹس پر دھیان دینے کی بہت زیادہ جوڑتے ہیں ان پوائنٹس کی تو دوستو اگر آپ کرتے ہیں لانگ رائٹ پسند ہے لانگ رائٹ تو دوستو میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر سروس کی فل ڈیٹیلنگ جو آپ اسے خود بھی کر سکتے ہیں بہت ایزی اور دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ ایک ہی چیچ کو سمجھئے گا اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں کہیں بھی آپ نے کچھ مس کر دیا تو دوستو آپ کو ادھور ہی پہنچے گی جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہوگی تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو میرا نام ہے وکاس ساگر ملٹی ورین ٹوگلر ٹیکنیشن اور دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی ساگر چینل ہم نے لیے ہیرو کی آئی سمارٹ باقی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی پارٹیکولر کسی بھائی کے موڈل پر آپ کو چاہیے پوری سیویس کی فول ڈیٹیلنگ تو آپ مجھے کمنٹ پاکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں مجھ سے آپ کو دے دوں گا تین چیزیں ہمیں سب سے پہلے گاڑی کی اتارنی ہے سائیڈ کورر تینکی اور سیٹ اور جو بھی ہم اوزار لیں گے اسے ٹرے میں رکھیں گے اور جتنے بھی ہم پرجے کھولیں گے اسے ٹرے میں رکھیں گے تو دوستو ہم نے لیفٹ رائیڈ کے دونوں سائیڈ کورر لکھا لیا ہے اس کے اب ہم اس کی کھولیں گے سیٹ سیٹ دوستو کھول جائے گی سائیڈ کے دس نمبر کے دو بولٹوں سے جو لیفٹ رائیڈ میں ہوتے ہیں آئی سمارٹ کے اندر اس پرینڈر میں ہوتے ہیں پیسن میں نیٹ بولٹ نہیں ہوتے ہیں تو دوستو اپنے ٹینکی کے اوپر ایک بارم کا بولٹ ہوتا ہے وہ کھول لیا اب ہم ٹینکی کا ادر سے لیفٹ سائیڈ سے پیٹرول پائپ الگ کر دیں گے فیول گیج کا ایک وائر ہوتا کریں انجن میں کہیں سے کوئی سیلن یا لیکش تو نہیں ہے اگر ہے تو آپ اسے ترنت ریپیر کرائیں اگر آپ ریپیر نہیں کراتے ہیں دوستو تو انجن کی لیکش یا سیلن کی وجہ سے گاڑی کا آئل کا لیبل کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے جتنا آئل اس میں بچے گا وہ ٹھیک سے پرفارم نہیں کر پائے گا اور گاڑی آپ کی ہوگی اوور ہیٹ آئیوری جائے گی بہت کم گاڑی میں انجن میں نوائز بھی آئے گی اور پیکپ بھی کم ہوگا یہ ترنت نہیں ہوگا یہ ہونا سٹائٹ ہو جائے گا جس کا ایک جنم بیماری کا ہو جائے گا جو آگے جا کے وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا جو بعد میں ایک بہت بڑا روپ لے لے گا جس کی وجہ سے آپ کا انجن پورا ڈاؤن ہو جائے گا اور جب آپ لے کے جائیں گے نیکس سرویس پہ گاڑی کو یا خود کریں گے نیکس سرویس گاڑی کی تو آئل کا لیبل لکھ لے گا کم انجن میں آئل کم لکھ لے گا اور جب آپ لے اس میں پورا ڈالیں گے دوبارہ سے نیا تو گاڑی دے گی وائٹ سموک اس کے بعد دلے گا اس میں نیا پیشٹن اور جو آئے گا پیسو کا تو دوستو اس چیز کا دھیان رکھیں یہ بہت جاتا ایمپورٹنٹ ہے اب کھولیں گے ہم اس کا سپارک پلگ دوستو اس پارک پلگ کھولنے سے پہلے پلگ اڈپٹر چیک کریں اچھے ایسے لکال کے باہر کہیں اس میں کارون گیا پھر وہ سڑا ہوا تو نہیں ہے یا جل تو نہیں گیا اندر سے کیونکہ اس کو ہمیں اگنور کر دیتے ہیں ہمیں اندر سے اس کو چیک نہیں کرتے ہیں جس سے بعد میں امرجنسی میں ہمارا بریک ڈاؤن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس چیز کا بہت جاتا دھیان رکھیں اور اس کی دوستو ایشٹی کول کی وائر کو بھی چیک کریں جو وائر جہاں پہ لگ رہا پڑا ٹائٹ ہو رہا ہے وہیں پہ اس کو چیک کریں پوری وائر کو دوستو ہوتا کیا کہیں سے وائر Princiwork رہا ہوتی ہوتی ہے ہم اس پر تیپ بھی لگا لیتے ہاں تو وہ کام نہیں کرتی دوستو اس کے اندر کہیں بھی ٹ ایپ کام نہیں کرتی ہے اس میں ربڑکی و ٹیٹگو نکی سلپ آتی ہے اس ISWIEچ چلتی ہے جو کمپری لگا کر دیتی ہے اگر یہ کہیں سے بھی постی کی ہے تو اس dimension یاiest. اس core punk Lesson групا سب پھر اس ھنگوز ہے وہ کے پاہی سلپ کی مت XP اور read, پانی م seper.... اسے ارث اور گاڑی کرے گی آپ کی sparking یا missing دوستو ایشیز کا دھیان رکھیں اور اوپر ہے ایشیز کا دھیان رکھیں اور اوپر ہے ایشیز کوئل ایشیز کوئل کے پاس اسے دو کپلر ہوتے ہیں کپلر کے پاس کیا تو لوچ ہو جاتا ہے وہ اور وہاں پر sparking ہو گئے وہاں پر جل جاتے ہیں تمبل اس کے پورے جل جاتے ہیں ایشیز کا بھی دھیان رکھیں جیسے اس پر پانی پڑتا ہے یا گاڑی وائیویٹ کرتی ہے جس سے وہ ہلتا ہے ہلنے پہ گاڑی missing کرتی ہے اور وہ emergency میں کرنے کے باہر آ گیا ٹوڑ گیا تو گاڑی کا ہو جاتا ہے breakdown اور دھیان رکھیں اس کو ignore نہ کریں ہر گاڑی کی service میں اس کی ایشیز کوئل کو بہت زیادہ ضروری ہے چیک کرنا اس کی وائروں کو چیک کرنا اس کی ایڈپٹر کو چیک کرنا اور اس کی ایشیز کوئل کی وائر ہے اس کو چیک کرنا اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہے آپ میرے آئی بٹن کو کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہی دکھایا گیا ہے کہ ایشیز کوئل کے وائر بریک ہو جائے تو گاڑی میں کتنی ساری پریسانی آ سکتی ہے اور کتنا بندہ پریسان ہو جاتا ہے جب گاڑی کے suddenly بند ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ دوستو جو پرولوم آتی ہو بجاج کی گاڑیوں کے اندر آتی ہے ایشیز کوئل کی وائر کے تھمبل کے اندر اس کا بہت زیادہ دھیان رکھیں اگر آپ کی ہے بجاج کی گاڑی تو اس کو تو بلکل بھی اگنور نہ کریں اس کے بعد دوستو کھولیں گے ہم سپاک پلک دوستو سپاک پلک کھولنے کے بعد سپاک پلک کے اوپر کا جو اس کا الیکٹرولز ہوتا سا کلر چیک کریں اگر کلر ہے بلیک تو گاڑی ماغری ہے ٹویننگ کارویٹر کو ٹھیک سے کلین کر کے کارویٹر کی اچھے سے ٹویننگ کریں اور دوستو اگر آپ کی گاڑی کا لیکلتا ہے پلک بلکل براؤن تو دوستو پھر بلکل بھی ٹویننگ کو نہ چھیڑیں گاڑی کی ٹویننگ اکتم پرفیکٹ ہے اس کو چھیڑیں گے تو اور زیادہ خراب ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں پلک کی اور زیادہ جانکاری تو میں نے دوستو ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے پلک کے اوپر آپ میرے آئی پٹن کو کلک کر کے آپ اس کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو پلک کی پوری جانکاری مل جائے گی دوستو بیٹری سے پہلا ہم گاڑی کا بیٹری کا فیوز لکھا لیں گے فیوز باکس جس کے اندر لگے ہوتے ہیں سارے فیوز دوستو اس کے امپیئر کو چیک کریں گے صحیح امپیئر کا فیوز لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے دوستو جہاں تر گاڑی کے اندر 10 امپیئر سے لیکے 30 امپیئر تک کے فیوز ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کونسی بائک ہے دوستو نرماتا کے انوسار گاڑی کی سرزوک کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ کونسا فیوز کونسی گاڑی میں کونسے جگہ پر لگانا چاہیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دوستو فیوز لگاتے ہیں ہم ایک چیز کا دھیان رکھیں جہاں پر فیوز لگتا ہے اس پن کو چیک کر لیں وہاں پر کچھرا تو نہیں ہے کارون تو نہیں آ رکھا اگر کارون وہاں پر جمع ہے تو دوستو اس کو صاف کر لیں اچھے سے اس کے بعد ہی فیوز نیا لگائیں دوسرا لگائیں دوستو جہاں تر کیا ہوتا ہے ہم گاڑی کو ویچ میں بوسنگ کرا لیتے ہیں تو بوسنگ کے دوران فیوز باکس میں اگر پانی چلا جاتا ہے تو فیوز باکس کے اندر آ جاتا ہے کارون جس کی وجہ سے وہ اکھٹا ہوتا رہتا ہے آگے جا کے کیا ہوتا ہے پھر امرجنسی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر ہم گاڑی کی سابس پر اس کو چیک نہیں کرتے ہیں تو اور پھر ہو جاتے ہیں ساری لائٹیں بن دوستو اور آپ چاہتے ہیں اور زیادہ جانکاری فیوز کے اوپر تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میرا آئی بٹن کو کلے کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اب کرتے ہیں بیٹری کی بات دوستو بیٹری پر جو دو وائر کنیکٹ ہوتے ہیں بیٹری سے نیگٹیو اور پوزیٹیو دوستو وہاں کے ایریے کے اوپر کنیکٹر ہوتے ہیں جیسے ہم ٹیرمینل بولتے ہیں ٹیرمینل کے اوپر دوستو پہلے کی جو گاڑیاں ہوتی تھی ان کے اوپر کارون جم جاتا تھا کچھرا جم جاتا تھا بہت زیادہ جنگ لگ جاتا تھا اور اس کا جو کنیکٹر ہوتا تھا ٹیرمینل ہوتا تھا پورا وہ سڑ جاتا تھا اب جو گاڑیاں دوستو آرہی ہیں ان میں لگتے آرہی ہیں مینٹنس فری بیٹری نہ اس میں وارٹر ڈالتا ہے نہ کارون جمتا ہے دوستو پھر بھی آپ گاڑی کی بیٹری کو چیک کریں اگر آپ کو لگتا ہے وہاں پہ ہلکا بھی دھور یا دش جمع ہوا ہے تو اس کو اچھے سے صاف کریں اور دوستو صاف کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر کچھ یوز نہ کریں نہ پیٹرول مزیری لگائیں نہ گریس لگائیں ادروایس کوئی بھی چیز نہ لگائیں جورت نہیں ہے لگانے کی بس اس کو اب اچھے سے صاف کر دیں اور نٹ وولڈ اس کے چیک کر لیں خراب ہے تو چینج کر دیں لیکن دوستو ٹی ویس کمپنی ابھی بھی جیوپیٹر کے اندر بیٹری وارٹر والی بیٹری دے رہی ہے اگر آپ کی بھی گاڑی میں بیٹری وارٹر والی بیٹری لگی ہے تو دوستو اس کا میکسیمم لیول تک وارٹر کو مینٹین رکھیں اور دوستو بیٹری کے اندر ایک دن پائپ لگا ہوتا ہے جو گاڑی کے تیزاب کو اوور فلو ہونے پر نیچے گراتا ہے اگر آپ کی گاڑی کے بیٹری میں وہ پائپ نہیں لگا ہوا ہے تو دوستو اس کو جرور چیک کریں اسے جرور لگائیں اس کا دھیان رکھیں وہ لگا ہونا چاہیے اور وہ کہیں سے بند نہ ہو نہ کہیں مولا ہو تو وہ بہت جروری ہے وہ بہت سیپٹی اگر آپ نے دیکھا کہ پرانی جو گاڑیاں بیٹری تو اس پائپ کا جرور دھیان رکھیں اور دوستو بیٹری وارٹر والی کی ٹیرمیل پر آپ گریس کا اپلائی نہ کریں آپ پیٹرول مزلی کا اپلائی کریں آپ گریس کا اپلائی کریں گے اس سے بیٹری کی لائف کم ہو جاتی ہے کیونکہ گریس لگتی ہے ارث کے اندر وہ پکڑتی ہے ارث جو نیگڈیپ اور پوزیٹیپ کو سگنل دے گی جس سے بیٹری کا لائف کم ہو جائے گا اور دوستو ہم جو بیٹری کا بولٹیج چیک کرتے ہیں جاتر ہم کیا کرتے ہیں بیٹری کو بھار لکالا بولٹیج چیک کر لیا دوستو اس طریقہ صحیح نہیں ہے آپ بیٹری کی بولٹیج کو ہمیسا چیک کریں گاڑی کے اندر فٹ کر کے اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے دوستو اس سے کیا ہوگا ہم گاڑی کا جو بیٹری میں انپوٹ آتا ہے کرنٹ کا وہ بھی میں پتہ لگ جائے گا کتنا آ رہا ہے اور دوستو آپ نے دیکھا ہو کہ اگر ہمیری بیٹری جانے جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بیٹری کو چارج کرانے کے بول دیتے ہیں اور الگ سے بیٹری ہم چارج کر لیں لیکن دوستو بیٹری جانے کیوں ہوتی ہے اس کا ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہے تو دوستو آپ کو سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری گاڑی کی بیٹری کا جو انپوٹ پاور ہے جو اندر گاڑی سے آتا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا اگر آپ گاڑی کے اندر ہی بیٹری کو لگا کے گاڑی کو سٹارٹ کر کے بیٹری کو چیک کریں گے اس کے کرنٹ کو چیک کریں گے تو آپ کو دونوں چیزوں کا پتہ لگ جائے گا کہ انپوٹ کرنٹ کتنا آ رہا ہے اور بیٹری کو کرنٹ کتنا ملنا چاہیے دوستو اگر گاڑی کی بیٹری کو انپوٹ چارج کم ملے کا گاڑی کے اندر سے تو دوستو گاڑی کی بیٹری ہو جائے گی جلدی ڈاؤن اگر آپ جا رہے ہیں لانگ رائٹ پہ تو دوستو بیچ میں ہو جائے گی بیٹری ڈاؤن آپ اس کا دھیان رکھیں جب ہی بھی آپ لانگ رائٹ پہ جائیں تو بیٹری کے انپوٹ چارجر کو جرور چیک کر لیں دوستو اسی جیز کا دھیان رکھیں اور دوستو دوستو بات کریں گے ایر فلٹر کی دوستو ایر فلٹر اس کا ہم لکال رہے ہیں بھار اس کے پیچ ہیں اس میں انٹی کلوک وائز ہم ان کو اسکروڈرائیور سے کھول لیں گے اس کے بعد کور بھار آ جائے گا دوستو اس کے اندر سے فلٹر لکل کے بھار آ جائے گا دوستو فلٹر کے اندر جیسے اس کا فلٹر تو پیپر کا والا ہے دوستو جادہ تر جو گاڑیاں ہیں جو آواری ہیں ان کے پیپر فلٹر ہی آ رہے ہیں دوستو ٹوٹل جو ٹائپ ہوتا ہے فلٹر کا تین ٹائپ ہوتا ہے فارم فلٹر پیپر فلٹر اور بسکس فلٹر جو بیسک گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر دوستو آتا ہے پیپر فلٹر اور فارم فلٹر اور دوستو اگر آپ کی گاڑی سپورٹس یا موڈن بائک ہے اس کے اندر دوستو بسکس فلٹر آتا ہے جو جلدی خراب نہیں ہوتا لیکن وہ ریپیر بھی نہیں ہوتا وہ چینج ہوتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں فارم فلٹر کی آپ فارم فلٹر کو بار وار یوز کر سکتے ہیں ساف کر کے پیپر فلٹر کو آپ ایک ہی بار ساف کر کے یوز کر سکتے ہیں بسکس فلٹر کو آپ ساف نہیں کر سکتے اسے آپ وہ چینج ہی کرانا پڑے گا تو دوستو آپ دیکھ لیجئے آپ کی گاڑی کون سی ہے اور دوستو فلٹر لگاتے ہیں ساف سفائی آپ بہت زیادہ دھیان رکھیں فلٹر کا باکس جو ہوتا ہے وہ کلین ہونا چاہیے کلین ساف ہونا چاہیے اور دوستو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنای ہوئی ہے آپ چاہو تو میرے آئی بٹن کو کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں فلٹر کے ریکارڈنگی بنای گئی ہو ویڈیو کھولیں گے چین کور اور اسپیکشن کریں گے چین ڈرائیب کا چین ڈلوک کا فرینڈ سپوکٹ کا ریئر سپوکٹ کا اور کریں گے چین کو کلین اور ارجسٹ دوستو اب اس کا فرینڈ سپوکٹ کا ہم انسپیکشن کریں گے اس کے تیت جو ہوتے وہ کٹے تو نہیں ہیں گھس تو نہیں گئے اور ایسے ہی سیم ریئر کے اس کا جو سپوکٹ ہوتا اس کے بھی دھانت ہم چیک کریں گے جو تیت ہوتے ہیں اس کے گھس تو نہیں گئے یا کٹ تو نہیں چینج کریں اور ہر سویس پر چین لک کو جرور چیک کریں تو دوستو اس کا پیچھے کا ویل کھولیں گے جس کے لئے بریک روڈ کی ویر بولٹ الگ کرنا پڑے گا یہ بریک روڈ ہے یہ ہم نے الگ کر دی درم رشتہ پر بولٹ ہے اس کا یہ الگ کر دیا دوستو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنای ہوئی آپ چاہے تو میرے آئی بٹن کو کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کافی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے اس کے لئے لوگ کی وجہ سے گاڑی کا ویل جام ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کھل چکا ہے اس کا bolt ٹیکسل کا اب اس کا ویل باہر لکھا لیں گے دوستو یہ ویل لکھل چکا ہے بہا اس کی ہم ڈرم پلیٹ کی انسپیکشن کریں گے اس میں لگ جاتی ہے وہ کٹ جاتا ہے دوستو کپلنگوڈ بھی چیک کر لیے ہم نے ابھی ہم اس کے کھول رہے ہیں ٹیپٹ کیلنس بھی چیک کرنا ہے دوستو اگر ٹیپٹ کے اوپر آپ چاہتے ہو دیپ ویڈیو دیکھنا تو میرے ایک آئی بٹن کو کلک کر کے آپ میرے ایک ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو جس پہ میں آپ کو ٹیپٹ کیلنس کے اگر آپ سرویس کرا رہے ہیں کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو یہ سارے پارٹس بہت جروری چیک کرنا جو میں نے آپ کو بہت باریک اس ویڈیو کے اندر بتائے ہیں دوستو یہ ویڈیو کافی بڑی ہو جاتی اس لیے ہم نے اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی اس کو رکھ رہے ہیں باقی نیکس پارٹ اس کا بنائیں گے اس کے اندر اس کا اس ویڈیو کا یوٹلائز کرنا تو آپ دونوں پارٹ اس کے پورے دیکھئے گا تو ملتے ہیں دوستو نیکس پارٹ میں جائے ہنگ بندے مات